تکا شرشت ہے پل کچھ پل سکھی ندی پر بھی بنے ہوتے ہیں ہر پل کے نیچے ضروری نہیں کی ندی بھی ہو وے سکھی ندی پر بھی سٹھتے رہتے ہیں کی کبھی یہاں ایک ندی بہتی تھی پھٹلاتی بلکھاتی کھلکھلاتی وے پل کتنے بدنصیب ہوتے ہیں جن کو ان کی ندی چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہے میں بھی ایسا ہی ہے پر بھٹلاتی کبھی کبھی ندی بھی اپنے پر بھٹل کو یاد کرتی ہے کبھی یہاں ایک پل تھا میری دیکھ بال کرتا دن رات میری کلکل سنتا رات دن میری بکپک سنتا وہ میرے تھپڑے ساتا جب کبھی میں ایک روز میں افنتی میرے روز روز کو دیکھ کر کاف کاف جاتا گرمیوں میں جب سب ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے وہ مجھے دلاشا دیتا کبھی کبھی ندی بھی اپنے پل کو یاد کرتی ہے جو جرہ جرہ ہو گیا ہے کال کی وہاں سے اب اس کے اوپر سے پل نہیں بجھتا اب اس کے نیچے سے آوید کے ساتھ ندی نہیں رہتی اب اس کے ندی کہیں اور کسی اور نئے پل کے نیچے کم لاتی منتلاتی رہتی ہے پیدر پل کب تک سہے گا بھار پیدر پل ہم آتے جاتے رہے اٹھے گیا کرتے رہے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر جنتے رہے جس کی باہیں جب تک مہوڑتے رہے تیر بھالے نکیلے سب گاڑتے رہے پیدر پل سہتا رہا سب دے آج چوبی سو گھنٹے کوئی آتا جاتا رہا اپنے سبھے سببندیوں وضو باندوں کے ساتھ کوئی کوئی تو اپنے امویشیوں کے ساتھ گدھے گھتے رہے انٹے گھٹھنیاں گھوڑے آتے جاتے رہے گھائے میسوں نے گیا یہاں دم دو گھڑی پیدر پل کے بھارات میں کچھ گھنٹوں کے نیند سویا سپنوں میں کھویا ورہ چوبیس گھنٹے کیوٹی بجاتا رہا کبھی نے رویا پیدر پل کم جو برسیاں بارش اور لوکے تھپڑے سہتی ہو گئی بیجان کھل گئی ٹوٹ گئی تھیر بھی رہا سیوا میں گھرہ ویش پیدر پل کبھی نے پاس نہیں گیا جو آئے آؤ سوابت ہے جو جائے جاؤ ویدہ تیرا نام ادبنے پل ادبنے پل سرسٹی کے کسرس کی کتھا کہتے ہیں انہیں بنانے والے کہاں گئے انہیں جانا ہی تھا تو برا بنا کر جاتے انہیں یوں ہی برساتے بسن نے کیوں چھوڑ گئے ان پر کوئی کبھی واہم کبھی نہیں گزرتا کبھی ایک سائچے بھی کچھ دور تک جاتی ہے اور نوٹ آتی ہے کبھی کبھی کسی لڑکی کا لہرہ تاوات پٹھا دکھتا ہے اس پر کبھی کبھی کچھ شرابی موج لینے جاتے ہیں اس پر اور اس پل کے بڑھنے نہ بڑھنے کی قطعہ کہتے ہیں سال کے باروں میں ہیں تو کوئی نہیں مصرقہ کے بلد اس پل کو چھوڑ کر بادل برستے ہیں آدھے پل پر دوک کھلتی ہے آدھے پل پر آدھے چھایاں آدھے دھوک آدھے آدھے چامنی آدھے بارش آدھے آندھے چاند آدھا سورج آدھا آدھا فیوری دھر آدھا چھوڑ ندی آدھے دھوری پورے بارش آدھے دھوری ہی رہتی ہے آدھے سکھی آدھے گیلی آدھے بھری آدھے کھالی بھری ہوئی تو کم ہی دکھتی ہے پھر بھی ندھی کہاتی ہے میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ آپ کے جاؤں گا تو بھری بھری ملے گی پر وہ اتنے آدھے دھوئی تھی کہ پل سے بدیار نہیں سکتی تھی ملہ اس میں ناؤ دارنے سے ڈڑتے تھے پل بچھرہ اداس کھڑا تھا باتوں کی اور دیکھتا ہوا پل سال کے کچھ دن تو پل بھی اداس رہتے ہیں اپنے دو پیروں پر دن رات کھڑے اپنے باہیں پھیلائے نہ جانے کس کا انتظار کرتے رہتے ہیں ندی بھی باروں مہینے ان کے ساتھ نہیں رہتی کس دن مہینے ندی بھی ان کو چھوڑ کر جانے کہاں چلی جاتی ہے جب جاتی ہے جب آتی ہے لوٹ کر تو دیرے دیرے روٹے کھل کو منانا شروع کرتی ہے کس دن اس کے کالوں میں کلکل کرتی ہے اور پھر روٹ کر چلی جاتی ہے ندی کو جب جھکی لگتی ہے جب بھی اسے جھکی لگتی ہے کوئی نہ کوئی اس کے بھیتر آگلتا ہے کبھی کبھی تو کوئی منشہ ہی دھالان سے آگلتا ہے زندہ یا ہوتا کوٹا شکا بھانچ چمڑا لنہ دیا کوئی پھولی نہیں کھاٹے لیا آگلتے ہیں سپنے دیکھتی ندی کی نیل میں جب تب کوئی ریل دھالان دی گجرتی ہے تو ندی بھیتر تک کام کام جاتی ہے بھیتر تک کام کام جاتی ہے ندی کو ارے لیے سونے نہیں دیتی وہ ندیاں کتنی خوش نصیب ہیں کہ جن پر منشہ نے آج تک کل نہیں بنائے ہر ندی پر منشہ کل نہیں بنا سکتا پتے یہ وجہ جڑوں کو سیچنے سے کام نہیں چلے گا کبھی کبھی پتوں کو بھی پیاس کتی ہے جب تم جڑوں کو پانی دیتے ہو تو پیاسے پتے تمہیں کاتر نجلوں سے دیکھتے ہیں جسے جن جن کے پیاسے ہو دیکھو جڑے سب پانی پی لے رہی ہیں اور پس پتے جیسے مر رہے ہیں پیچ لولا کی پسند نمم نے دیا مجھے میری تو میرا آسمان نہ ملا میں بیچوں خودوں کے پوٹھار میں جو ہی نہیں پڑھا رہے گیا ندی اور بائے آج صبح میں نے دیکھا ایک گائے ندی سے بات کر رہی تھی اور ندی اس کے غاب سلا رہی تھی گائے اور ندی دونوں اس دنیا میں بستہ رہے تھے دونوں کہہ رہی تھی ہائی رام ہمیں اس منشہ نام کے جیل سے بچاؤ یہ خود بھی نہیں جئے گا اور ہمیں بھی نہیں جینے دے گا کٹ کتلی کا پانچ پہتائیں کٹ کتلی کا جب تک میرے ہاتھوں میں طاقت تھی ان کی دور میرے ہاتھوں میں تھی اب یہ سب مجھے چھوڑ کر چلی گئیں اب کوئی اور انہیں چلاتا ہے اب ان کی دور کسی اور کے ہاتھوں میں ہے پہلے میں ان کو اشارت پر چلاتا تھا اب ان کی اشارت پر چلتا ہوں دن رات میں ان کو نہلاتا کھولاتا تھا ان کو نہے نہے کپڑے سلاتا تھا گاؤں گاؤں شہر شہر دیش دیش کھوماتا تھا بستر کے جنگروں سے لے کر سندر بند تک میں انہیں کندے پر ڈھوکر لے گیا جمانے بھر کی ڈھوکریں کھائیں مندیوں میں جوپاروں میں مہلوں میں سنگ مرمر کے یا گوبر لپے آنگنوں میں لوگ انہیں دیکھتے اور ناستے تھے مجھے نہیں میری لسی کو نہیں میری لگو لگوان آتھوں کو نہیں بس دیکھتے تھے ان کا ناچ وہ کٹ کی ہوپر بھی کٹ کی نہیں تھی وہ سب مجھے گھیل کر ہستی تھی کوئی کوئی تو مجھے گلے لگا کر اپنا دکھ کہتی تھی میں انہیں آکھ پانی دھوپ سردی سے بچاتا تھا ان کا یوگن بچاتے بچاتے میں ایک دن گوڑا ہو گیا جب میں ناستی تھی گوڑا گاؤں ناستا تھا درتی آکاش پاتاو گائے نیسے ناستی تھی شیو ڈبرو بجاتے تے پانواتی ناستی تھی دیوتا کچھ کو برشا کرتے تھے چاند آئے جرنہ گل جاتے تھے مدولاد ماستر کی محملی آواز اب بھر رہا گئی ہے مدولاد ماستر کی محملی آواز اب بھر رہا گئی ہے محملی گھتوں کی جگہ ٹاٹ کے پیبندوں پر رامان مہا بھرتے کی اکھتا ہوا وہ اپنا نام ماں کا نام بہوشکل بتا پاتا ہے اس کے سطن میں کٹ کٹیاں سکتے کرتی ہیں کوئی نہیں جانتا کہ بیساکیوں پر دو مشکل کھڑا ہو کر جو بھیک مانتا ہے تبیر اس کے گانے پر اشرفیاں برستی تھی اس نے بہت دیر سے جانا کہ جیون راجہ دشو چندے کی کہانی نہیں ہے ہندر کا دربار نہیں ہے اس نے بہت دیر سے جانا کہ برکاش اور چھائیاں پاکہ ایک تند رکھ جائے گا ایک ہی سب کچھ اندھیرے میں بدل جائے گا سب چھائیاں سب برساتیں ساتھ چھوڑ دیں سب برساتیں سب برساتیں جا جائے گی پاکہ